بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ویتے تک آج کے درس میں شرح کی صورت میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک معاد کا لغوی اور استلاحی معنی بیان کیا جائے گا کہ لغت میں معنی کیا ہے معاد کا اور استلاح علم کلام میں کیا معنی ہے نمبر دو معاد سے مراد کیا ہے نمبر تین معاد قرآن اور حادیث میں یعنی کچھ حادیث بیان کی جائیں گی معاد کے بارے میں اور قرآن کے آیات نمبر چار بدن اور روح کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کے بارے میں تبعین تفسیر تفسیر اور عدلہ بیان کی جائیں گی آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں ویقع البحث میں مقام آتے ہیں مطن مصنف کے کامل ہونے کے بعد یعنی عقائد امامیہ مرہوم مزفر کا مطن مکمل ہوا گدشت دروس میں ابھی ان اس مطن کی شرح بیان کی جارے شرح کیا یہ پہلا در سے کہ بحث بحث یعنی بحث معاد واقع ہوگی چند مرحلوں میں الاول ہو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ فی انڈل معاد وفتح علمی میں معاد بڑھیں معاد یا معاد نہیں فی الاسطلاح اسطلاح علم کلام میں یہ ہے وہ زمان عود روح الى بدنه اللذی تعلق به فی الحیات الدنیا معاد یعنی روح کا لوٹنا یا روح کے لوٹنے کا وقت اپنے اس بدن کی جانب جس کے ساتھ دنیاوی زندگی میں تعلق رکھتا تھا یعنی جو اس دنیاوی زندگی میں بدن اور روح ساتھ ہیں پھر قیامت میں اسی بدن کے ساتھ روح لوٹے گی تو فَلْمُرَادُ بِهِ مراد پھر بھی اس یوم سے یا معاد سے ہو یوم القیامت وہ قیامت کے دن ہوگا ایک او ہوا یعنی یہ معنی تھا اگر اس میں زمان مراد لیا جائے معاد کو او ہوا مکانون اگر اس میں مکان مراد مراد لیا جائے تو ہوا مکانون او دے روح الہ بدن ہی المذکو ہے یعنی وہ جگہ جہاں پہ روح لوٹے گی اپنے بدن کی جانب وہ بھی بدن وہ جو دنیاوی حیات میں اس کا بدن تھا دنیاوی زندگی میں دوسرے بدن کی نہیں دوسرا بدن نہیں ملے گا بلکہ اسی بدن کی جب یہ اسطلاح میں یا تو اس میں زمان ہے یا مکان ہے تو مراد بہی معاد سے ہی نے اس صورت میں ہوا الاخرت آخرت ہے پھر یا وہ جگہ یا وہ وقت یا زمانہ وَقَدْ يُسْتَعْمُلْ مَعَادُ بِمَعْنَهُ الْمَزْدَرِيِ مِنْ عَادِ يَعُودُ عَوْدًا وَمَعَادًا کبھی کبھی معاد لفظ کو اس کی مزدری معنہ میں اسمال کیا جاتا ہے اب وہ بھی کس سے کس معادے سے آدھ یعودو اور معادن سے یعنی آدھ یعودو کہ مزدر معاد تو فَلْمُرَادُ اگر مزدری معنہ مرادو مزدری معنہ ہو تو مراد بہی معاد سے ہوا عَوْدَتُ الْأَرْوَاحِ الْاَبْدَانِهَا کہ روحوں کا لوٹنا اپنے اجسام اور عبدان کی جانب لوٹنا حَذَا كُلُّهُ بِنَانَ الْاَبْقَائِمُ یہ تمام باتیں تو اللہ بھی کنام عزیز اسطلاح میں مزدری معنہ مراد لی جائے یا زمانی و مکانی مراد لی جائے معاد سے یہ تمام چیزیں تمام معانی اس بنا پر ہیں کہ عَلَبْقَائِ رُوحِ ہے جب روح باقی ہو تاکہ عَوْدِ رُوحِ الْاَلْبَدَنِ صدقہ آئے وَإِن فِقَاكِهِ عَنِ الْبَدَنِ بِالْمَوْتِ روح باقی بھی ہو اور روح جدا ہو جائے بدن سے مرنے کے ذریعے سے یہ ان دو صورتوں میں عزیز کمہ ہوا المختار جس طریقے سے اختیار کیا گیا یہ ہے معاد کا تصور تب ہو سکتا ہے جب دنیا میں موت کے ذریعے سے بدن سے یہ روح جدا ہو جائے پھر وہی روح قیامت کے دن قیامت کے میدان میں اسی بدن کی جانب لوٹے وَأَمَّا لیکن دوسرا نظریہ بھی یہ پایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح متحدہ بدن کے ساتھ جیسے بدن فنا ہو جاتا ہے اس طریقے سے روح بھی فنا ہو جاتی ہے چونکہ بدن کو تو اللہ بکرم جب موت آتی ہے اس کو دفنائی جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ بدن ختم ہو جاتا ہے گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ چونکہ متحدہ بدن اس لیے یہ بھی یہ جیسے بدن ختم ہو جاتا ہے روح بھی ختم ہو جاتی ہے اگر یہ نظریہ ہے تو اگر اتحاد روح و بدن تسلم کیا جائے درہاں کے پہلے نظریہ میں اتحاد نہیں تھا روح کا احاطہ تھا بدن کے اوپر تو اس صورت تو اس صورت میں اتحاد والی صورت میں مآد سے مراد والوجود الثانی الاجسام والابدان وععادتها سوری وععادتها بعد موتها وتفرقها تو مآد سے مراد اس صورت میں یعنی دوسرا وجود دینا اجسام کو انسانی جسموں کو بدنوں کو اور ان کو جسموں کو لوٹانا ان کے مر جانے کے بعد اور زمین کے اندر ان کے اجزاء متفرق ہونے کے بعد وکی فکار بس جس طریقے سے بھی ہو جو مآد مراد لیا جائے یعنی روح کو بدن کے لئے احطا سمجھا جائے محیط سمجھا جائے یا متحد سمجھا جائے فقد استعمل المعاد استعمل المعاد فی القرآن کریم استعمال کیا گیا ہے لفظ معاد کو قرآن کریم ولیکن لم یعلم یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان المقصود منہ معاد سے مراد والمعان الاستلاحیت المذکورت کہ قرآن میں جو معاد لفظی سے یہ وہ معنی مراد ہیں جو یہ یہاں پہ بیان کی گئی لعتمال یکن المقصود منہ محل عود النبی الیه وہو مکہ تو چونکہ ممکن ہے اعتمال یہ ہے کہ مقصود معاد سے منہ یعنی معاد سے وہ مقام ہے جس مقام کی جانب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور وہ مقام مکہ ہے جسا کہ آیت میں ہے ان اللذی فرض علیکا القرآن لراد دکلا معاد تاکہ آپ لوٹیں معاد کی جانب معاد یعنی جہاں پہ لوٹنے کا مقام جو مقم مکہ ہے وَأَمَّا قَلِمَتُ الْمِعَادِ لفظ معاد کے ساتھ ایک اور لفظ ہے مِعَاد فَيَ مُسْتَعْمَلَتٌ فِي يَوْمِ الْقِيَامِدِ یہ بھی لفظ قیامت کے دن کے لئے استعمال کیا گیا ہے ولیکن لَيْسَ مِنَ الْعَوْدِ معاد عاد یعود عود سے تھا لیکن یہ عود سے نہیں ہے بلکہ یہ مِنَ الْوَعْدِ مِعَاد وَعْد سے ہے وَعْدَ جیسا کہ لیومن اے میرے اللہ تو کٹھا کرے گا جمع کرے گا لوگوں کو اس دن لا رہے فی جس دن کے میں کسی قسم کا شک نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ خُدَا وَنْ تَرْلَتُ کبھی بھی اپنے وَعْدِ کی خلاف فرضی نہیں کرتا نعم شاہ استعمال فی کلمات المتشرعات لفظ مَعَاد ضمیر مَعَاد استعمال ہوا ہے متشرعین کے کلمات میں یعنی آئمہ علیہ السلام بل فی الاثار ان کے آئمہ کے آثار میں والاخبار روایات میں وَمِنَ اُن میں سے دو مقام یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں مَا وَعْدَ عَنْ مَعْلَانَ امیر المومن علیہ السلام کہ علیہ السلام نے فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ تقیت منسمی فَخَشِعَ تقوی اکتیار کرو ایسا تقوی کہ جس نے سنا پھر وہ ڈر گیا الہ انکال یہاں دیکھ علیہ السلام نے یہ بھی جونا فرمایا وَعْطَابَ سریرتا اور وہ شخص جس نے اپنے باطن کو پاک کیا وَعَمَّرَ مَعَادًا اپنی معاد یعنی آخرت کے لئے کچھ بنایا وَسْتَظْهَرَ زَادَ الْيَوْمَ زَادَ الْيَوْمَ لِيَوْمِ الرَّحِي لِهِ اور احمدہ کیا توشا کو زاد الراح کو اس دن کے لئے جس دن کے لئے انسان کو یہاں سے جانا ہے وَمِنْ هَمْ بَا جَعْفِ بَادِ عَدْعِوِيَتِ اور جیسا کہ فَتُّ الْجَنَاح کی یومِ غَدید کے عامال میں ایک دعا ہے اس میں آیا ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد اے مرے اللہ محمد وعال محمد پر درود سلام بھیج اہلِ ذکر وہ آلِ محمد وعال محمد وہ جو اہلِ ذکر ہیں اللَّذِينَ عَمَرْتَ بِمَسْأَلَتِمْ جن کی تُو نے اطاعت کرنے کا حکم دیا نبی کے ذائل قرباء ہیں اللَّذِينَ عَمَرْتَ بِمَوَدْتِمْ جن کی مَوَدْتِمْ جن کی مَوَدْتِمْ آپ نے حکم دیا وَفَرَزْتَ حَقَّهُمْ اور ان کے حقوق ہمارے اوپر آپ نے فرض کیے وَجْعَلْتَ جَنَّتَ مَعَادَ مَنْ اِكْتَسْتَ آثَارَهُمْ اور آپ نے جنت کو قرار دیا مَعَاد انجام آخرت اس آدمی کا جو ان کے آثار کی پیروی کرتا ہے ایک پہلا مرحلہ یہ معنی مَعَاد کے بارے میں طلاب اکرام نے اختیام کو ہوا دوسرا مرحلہ اَنَّ الْإِنسَانَ أَسَّانِ اَنَّ الْإِنسَانَ الْحَيَّ لَيْسَ بَدَنًا مَحْزَن وَلَا رُوحًا مَحْزَن یہ زندہ انسان یعنی ہم اور آپ نہ فقط بدن ہیں نہ فقط روح ہیں بل ہوا بلکہ انسان حی مرقب روح وَالْبَدَن مرقب ہے بدن اور روح سے طلاب اکرام یعظیٰ غور فرمائے گا یہاں ترکیب کی مختلف اقسام اور انواع ہیں اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے نمک اور پانی میں ترکیب ہو جاتی ہے پھر ان کے اندر اتحاد ہو جاتا ہے یعنی حکم کے علال سے دونوں ہو جاتا ہے ایسے نہیں یہ ترکیب روح و بدن کے ایسی نہیں ہے بلکہ ایک محیط ہے دوسرا محات ہے محیط یعنی احاطہ کرنے والا بدن کے اوپر روح ہے اور محات یعنی جس پہ احاطہ ہے وہ بدن ہے دوسرے اللہ الفاظ میں بدن کو کنٹرول والی چیز کا نام ہے روح اور جو کنٹرول کی جا رہی وہ ہے بدن یعنی تمام آثار جو بدن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں صاحب کے صاحب ہمارے دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی جتنے بھی بدن کے آثار ہیں یہ در حقیقت اس کے پس پردہ جو ہے وہ روح ہے وہ روح انجام دے دے وَرُوحُ وَإِلَّمْ يُعْلَمْ حَقیقتُ روح کی اگرچہ حقیقت نہیں جانی گا جیسا کہ نبی اکرم صاحب بھی کہا گیا آپ سے اگر یہ سالون کہانے روح کل روح من عمر ربی آپ سے اگر روح کے بارے پوچھتے ہیں روح کیا ہے تو ان سے کہیں کہ عمر ربی ہے یہ تفصیلہ نہیں بتیں اگرچہ اس کے اس کے ساتھ یعنی بدن کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ تبییت یعنی اس عالم مادہ سے ہٹ کے عالم غیب کے ساتھ تعلق بھی بحال کر سکتی ہے یہ روح وَلِعْسَالِ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے جیسے کہ اور ہم سوتے ہیں نیند میں ادھر سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے وَلِعْزَارِ یا مردوں کی روحوں کو حاضر بھی کیا جاتا ہے وَبَاقِن بَادَ بَدْنِ الْمَوْتِ بَدْن کے مرنے کے بعد بَدْن کی نابوت کے بعد بھی اس کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پردہ یہ باقی رہتی ہے وَيَشَدُ الْزَالِكَ اب تلاب اکرام دلیل دیتے ہیں کہ بَدْن روح کے علاوہ روح کے علاوہ ہے اس کے لئے دو تین دلیلیں بیان کرتے ہیں مضافاً إلى مَا نَجِدُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اس کے علاوہ کہ ہم پاتے ہیں وہ فرق بَيْنَهُمَا بدن روح کے دلوان یہ پہلی دلیل ہے بِالْعِلْمِ الْحُزُورِ بِرُوحِ دُونَ الْبَدْنِ یہ پہلی دلیل ہے کہ ہم علم حضور علم کے دو قسم ہیں تو اللہ بکرام عزیز علم حصولی ایک علم حضوری حضوری یعنی جو ہم اپنے وجدان کے ذریعے سے اپنی حقیقت کے ذریعے سے در کرے جیسا کہ ہم اپنا وجود کو در کریں کہ ہیں ٹھیک تو فرما دیں کہ اب جب یہ در کرتے ہیں تو ہم اس میں جب آپ خود کو در کرتے ہیں تو دو چیزوں کی تمیز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ یہ میرا پاؤں یہ میری آنکھ یعنی میں الہدہ ہوں جدا ہوں میرا بدن اور اجزاء بدن جدا ہیں یہ علم حضوری جو ہم حضوری کے ساتھ یعنی علم حضوری کے ساتھ در کر رہے ہیں یہ جو در کیا جا رہے یہ روح ہے اور جو مدرک ہے جس کو در کیا جا رہے وہ بدن ہے یعنی ان دونوں کے در جدائی ہمیں در کر رہے یہ باطن میں ایک پہلی دلیل دوسری دلیل اور بعض روحوں کو دیکھا گیا ہے ان سچی خوابوں میں انسانوں کے مرنے کے بعد جو انسان روح یا صادقہ دیکھتے ہیں ان کو نظر آئے ہیں بالکل آئے ہیں اچھے طریقے سے آئے ہیں کہ وہ آتے ہیں ان کو پھر کوئی تلقین کرتے ہیں کوئی بات سمجھاتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں وغیر اس کے علاوہ یہ تیسری دلیل یہ ہے کہ بدن اور روح جدا گانا ہیں قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقُلُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبْلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلَا حِيَانُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم مردہ نہ سمجھون لوگوں کو جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے سورہ بکرہ کے آیت نوی ایک سو چوبن وَلَا يَخْتَسُوا بِذَالِكَ بِشُودَہِ اور یہ آیت یہ مثال دی جارہ کہ آل فیرعون کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہے آرز کی جاتی ہے جہنم وَيَوْمَ تَقُمُ السَّعَاتُو اور جب قیمت کا دن قائم ہوگا تو کہا جئے کہ ادخلو آل فیرعون اشد الاغابیں کہ داخل کرو آل فیرعون کو شدید ترین عذاب میں سورہ غافر کے آیت نوبر چالیس فرمال لصراحت العیت القریمت على بقاء آل فیرعون لا يوم القیام دے آئے کریمہ یہ آلی آیت سرحد سے بیان کر رہی کہ آل فیرعون باقی ہیں قیامت کہ دن تک تب ہی انہیں عذاب کیا جارہ وَعَضَابِهُمْ سَبَحَانْ مَسَانْ تب ہی عذاب کیا جارہ انہیں صبح و شام تو فَشُحْدَاءُ وَلْكُفَارُ لَا يَفْنُونَ بِبَدَانِ بِفَنَائِ عَبْدَانِمْ تو کفار ہوں یا شہداء ہوں اپنے بدنوں کے ذریعے سے فنا نہیں ہوتے یعنی ان کے بدن تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کا حرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں بلکہ 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 ان میں سے جو بھی مر جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی ہیں جس سے خدا بندی بطال کا یہ ارشاد سرات کر رہا ہے جب ان کے ہاں کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس عالم دنیا کے بعد جو اس کا سلسلہ چلے گا اس دن تک جس دن سب کو محبوس کیا جائے گا اٹھایا جائے گا سور مومن کے آیت مبار ننہ نوے سہ لے کر سو تک اب اس سے اس دلال پہ گور فرمے گا لسراحت ارجعون یہ لفظ ارجعون جو آیا کال ہے رب ارجعون اس میں سراحت فی انہم رحلو لنی دنیا کہ وہ چلے گئے ہیں دنیا کے جانب وَدَّخَلُوا فِي نَشَعَةِ الْأُخْرَا دوسرے آلم میں چلے گئے ہیں تب ہی اس عالم میں لوٹنے کی تمنہ کر رہے ہیں وَحِيَ الْبَرْضَخُو اور وَنَشَعَةِ وَخُرَا بَرْضَخِهِ فَمَا مَاوْتِ الْأَبْدَانِ وَرَحِلَتِنِ الدُنیا بس بدن کے مر جانے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے ساتھ تَقُونَ الْأَرْوَاحُ بَاقِيَتِن فِي الْبَرْضَخِهِ ارْوَاح باقی ہیں آلم برزق میں وَلَهُمْ بَطْلُوبَاتِن اور وہ چیزیں مانتے خواہشات کرتے ہیں کرتی ہیں روحیں وَتَمَنِّيَاتِ تَمَنَّا کرتے ہیں وَقَالِمَاتِن ایک دوسرے گفتگو کرتے ہیں وَخَاتِبَاتِن ایک دوسرے ایک سا باتیں چیتے کرتے ہیں وَأَيْزًا تب کی کُلُّو نفس نیز باقی رہتا ہے رہتے ہیں ہر نفس روح کا نام ہی ہے ہر نفس باقی رہتا ہے تم کہہ دو کہ تمہارے توفی کرے گا وہ ملک الموت جو تمہارے اوپر موئین کیا گیا تم ملا ربکم ترجن پیر اس کے بعد تمہیں اپنے پروردگار کی جانب لٹایا جائے گا سجدہ سورت کی آیتوں میں گئرہ اِذْلْ مُرَادُ مِنَا تَوَفِی یہ جو یہ توفاکم کہا جا رہا ہے اِذْلْا بِقِرَامِ اِذْلْ اِسْتَوَفِی سے مراد ہے وَالْعَخْزُو لینا وہ بھی مکمل طور پر کسی چیز کی حقیقت کرو لینا وَالْمَعْخُوضُ جس کو لے آ جا رہا ہے وہ شَيْءٌ غَيْرُ الْبَدْنِ بدن کی علاوہ چیز ہے اَخَذَهُ الْمَلَقُ جس کو ملک الموت لیتا ہے چونکہ بدن تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں وَحَفِذَهُ اور ملک الموت اسے محفوظ کرتا ہے وَأَرْجَعُهُ الْعَرَبِّ اور لے کر جاتا ہے اس حقیقت کو اس شیئے کو اس روح کو اپنے پردرات کے جانب قال بعض المحققین بعض المحققین کہتے ہیں حاضر آیت دلت یہ آیت دلت کرتی ہے لَاَنَّ فِي الْإِنسَانِ شَيْءٌ آخَرَ غَيْرَ الْبَدْنِ کہ انسان کے اندر بدن کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے يَأْخُذُهُ مَلَقُ الْمَوْتِ جسے ملک الموت لیتا ہے توفی کرتا ہے وَعَلَىٰ أَنَّ الْرُوحَ تَبْكِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور یہ آیت اس بات پر بھی دلت کر رہی ہے کہ روح موت کے بعد باقی رہتی ہے وَعَلَىٰ أَنَّ حَقِيْكَتِ الْإِنسَانِ وَشَخْصِيَتِ وِذَالِقَ رُوحِ اور انسان کی حقیقت تشخص مئیار تمام آثار اس روح کے ذریعے سے ہیں اللَّذی وہ روح جو موت کے وقت اس بدن سے جدا ہو جاتی ہے ملک الموت کے کنٹرل میں ہو جاتی ہے وَالْأَسْرَهُ مِنْ حَاذِهِ الْآَيَةِ قَوْلُ تَالَ اس سے بھی زیادہ اس آیت سے بھی زیادہ یہ ارشادِ گرامی خدا کا زیادہ سرحت رکھتا ہے اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسِ ہی نموت ہے جب تم اللہ وہ ہے جو تمہارے نفسوں کو توفی کرتا ہے مکمل لے لیتا ہے ہی نموت ہے وَالَّتِي لَمْ تَمُدْ فِي مَنَا مِهَا اور وہ جو موت نہیں دیتا موت نہیں دیتا ان کی نیندوں میں فَيُمْسِكُ الْلَتِي قَضَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ بس انہیں روک لیتا ہے یہاں تک کہ انگیں موت آئے وَيُرْسِ الْأُخْرَا پھر انہیں لوٹا دیا جاتا ہے دوسری مرتبہ الْآجَلِ مُسْتَمْ وَعَيَنْ وَقْتَ کے لئے الْآجَلِ قَوْمِي يَتْفَقَ یہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر کر رہے ہیں یعنی نید میں بھی ہمیں موت آتی ہے لیکن موت آرزی ہے یعنی بدن سے روح نکل جاتی ہے لیکن معین وقت وہ پھر لوٹا دیتا خدا لیکن موت میں مکمل طور پر لی جاتی ہے اور لوٹا ہی نہیں جاتی اِذِ الْإِمْسَاقُ وَالْعِرْسَالُ بَعْدَ الْأَخْذِ تَوْفِي چونکہ اِمْسَاقُ جو کہ آیت میں آیا اور دوبارہ لوٹا دینا لینے کے بعد ممہ یہ ایسی چیزیں یُسَرِّحَانِ عَلَى وَجُودِ شَئِنَاخْرِ یُسَرِّحَانِ جو سراحت کرتی ہیں کہ عَلَى وَجُودِ شَئِنَاخْرِ کہ ہے اور چیز مال بدن بدن کے ساتھ اور وہ چیز ہے وہ روح وَهُوَا اور روح تیب کی بعد موتیں بدن کے مرنے کے بعد یہ باقی رہتی ہے وَيُمْسِكَ اللَّهُ تَعْلَى اور خدا اسے روک لیتا ہے اس کی حقیقت کو لے لیتا ہے وَغَيْرَ ظَالِكَ مِنَا عَدِلَّةِ الْمُتَعْدِدَةِ مُتَظَافِرَةِ الْقَطْعِيَتِ اس کے علاوہ بھی بدن سے الہدہ ہے جدہ ہے روح اس کے بارے میں اور بھی متعدد تواتر کے ساتھ یقینی عدلہ موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ عزیز آج کا درس اقترام کو پہنچا خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ مَعَاد کا لغوی اور اسطلاحی معنی کیا ہے بیان فرمائیں سوال نمبر دو بنے گا قرآن و حدیث میں مَعَاد کو اقتصاد کے ساتھ بیان کریں نمبر دو تین سوال یہ بنے گا کہ بدن اور روح جدہ ہیں ایک حقیقت نہیں ہے اس کے بارے میں کتاب میں درس میں موجود تین عدلہ جو بیان کی گئے ہیں ان تین عدلہ کو اقتصاد کے ساتھ بیان کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ